قائد اعظم جو ہے وہ لارڈ مونٹ بیٹھائم کو کہتے ہیں کہ وہ دستور ساز اسمبلی میں وائس رائے کی حصیت سے آئیں گے چونکہ اس سے پہلے قائد اعظم انہیں پاکستان کا گورنر جنرل بنانے سے انکار کر چکے تھے جبکہ انڈیا نے انہیں گورنر جنرل کے طور پر پیشکش کی ہوئی تھی تقسیم برسغیر کا جب مرحلہ آیا تو اس وقت لارڈ ویول جو ہے وہ وائس رائے تھے انڈیا کے لیکن جو برطانوی حکومت تھی اس وقت کی وہ ان کی کر کروی سے مطمئن نہیں تھی اور ان کا خیال تھا یہ بڑا سنسٹیو مرحلہ ہوگا اور اس میں ہمیں اپنے کسی انتہائی باعتماد آدمی کو جو ہے میدان میں تارنا پڑے گا تو اس وقت ان کی جو نگائے انتخاب تھی وہ لارڈ مونٹ بیٹن پر ٹھہر رہتی ہے میئی کا جو پلان تھا اس کے اندر آزادی کا جو پلان تھا اس میں ریاستوں اور رجواروں کو ایک تیسرا آپشن بھی دیا گیا تھا کہ وہ اگر پاکستان اور انڈیا کسی میں سے شامل نہیں ہونا چاہتے تو وہ آزاد بھی رہ سکتے ہیں لیکن بعد میں کانگریس نے بہت زیادہ شدید مخالفت کی اور ان کا خیال تھا کہ اس طرح بلکان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں برسہ یہ تقسیم ہو جائے گا جنانچہ تیسرا آپشن جب ختم کر دیا گیا تو والیانے ریاست بہت زیادہ نراز تھے تو یکم اگرس کو جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی وائرس رائے نے ان کو بلایا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لیکن انہوں نے اپنی نرازگی قیزار کیا تین اگست کو وائرس رائے آفیس میں یہ غور کیا جاتا ہے کہ جو کراچی اور دلی کے اندر جو آزادی کی تقریبات ہوں گی وہ کیسے ہوں گی کس نویت کی ہوں گی ان کی منصوبات کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات سے غور آتے ہیں تو قائدعظم جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہتے ہیں کہ وہ دستورساز اسمبلی میں وائرس رائے کی حصیت سے آئیں گے چونکہ اس سے پہلے قائدعظم انہیں پاکستان کا گورنر جنرل بنانے سے انکار کر چکے تھے جبکہ انڈیا نے انہیں گورنر جنرل کے طور پر پیشکش کی ہوئی تھی چار اگست کو دلی کے جو کمیشنر ہیں مسٹر خرشید احمد جو ایک مسلمان ہیں اور انہیں وائرس رائے ہاؤس میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دلی کے اندر جو ٹرانسور آف پاور کے انظامات ہیں وہ کیسے کیے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک میسپل کمیٹری کے اندر پانچ ہزار بچوں کے ساتھ وہ ایک آزادی کی تقریب کا ایک منصوبہ بنایا ہے جس میں وائرس رائے لارڈ مانڈ بیٹن اور لیڈی مانڈ بیٹن چھریک ہوں گے پانچ اگست کو وائرس رائے ہاؤس دلی کے اندر قائد عظم محمد علی جناح اور نواب زادہ لیاقت علی خان تشریف لاتے ہیں لارڈ مانڈ بیٹن سے ملتے ہیں اور لارڈ مانڈ بیٹن نے بتاتے ہیں کہ خفی ایجنسیوں کی درپورٹ ہیں ان کے مطابق کراچی میں جو چودہ اگست کو ٹرانسور آف پاور کی تقریب ہوگی اس میں جناب پہ حملہ کیا جا سکتا ہے بم سے حملہ کیا جا سکتا ہے جس میں ان کو حلا کرنے کی سازش تیار کی گئی ہے تو قائد عظم کا اشارہ ہوتا ہے کہ اگر وہ تارہ سنگھ اور دوسرے جو متاثر قسم کے سکھ لیڈر ہیں کیا ان کو گرفتار کر لیا جائے لارڈ مانڈ بیٹن ان کی گرفتاری کے حوارے سکھ گورنر صاحبان کو گورنر پنجاب کو خط لکھتے ہیں اور ان سے مشور لیتے ہیں کہ کیا تارہ سنگھ کو اور ان کے رفاق کو مختصر مدد کے لیے گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں آت اگست کو وائس رائے ہاؤس میں منگل داس پکواس کا بلایا جاتا ہے اور ان گورنر کے عدی کی پشکش کی جاتی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چودہ اگست کو گورنر کا عدی ہے اس لیے نہیں سبال سکتے کہ ان کے جو جوتشی ہیں ان کے نزدیک یہ جو تاریخ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد شام کو جو ہے وہ نیرو اور پٹیل کے ساتھ ایک پارٹی میں شریک ہوتے ہیں لارڈ مانڈ بیٹن اور لارڈ مانڈ بیٹن کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جو نیا ملک بننے جا رہا ہے اس میں سب سے اہم جو ذمہ داریاں ہیں وہ پٹیل کو دی جا رہی ہیں نو اگست کا موقع ہے اور اگلے چار دن ہیں جب ہندوستان کو ازاد کیا جانا ہے تو ابھی تک تو ریڈ کلیف ہیں جن پہ حضبندی کا کمیشن جو ہے ذمہ داری ہے سب سے ہیں وہ اعلان نہیں کر رہے کہ سرحدیں جو ہیں وہ دونوں ملکوں کی کون سی ہوگی اور کہاں پہ ہوگی تو واسرہ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ اس پہ بیعث ہوتی ہے تو لارڈ مانڈ بیٹن کا خیال ہے کہ یہ پہلے اعلان کر دیا جائے تاکہ جہاں پہ صورتیال بڑی نازد بنتی ہے فسادات ہیں وہاں پہ فوج بیجی جائے اور کچھ پیش بندی کی جائے جبکہ دوسری رائے یہ سامنے آتی ہے کہ اس کا اعلان نہ کیا جائے 11 اگست کا دن جو ہے وہ چونکہ بہت بڑی افسرشائی ہے جندستان کے معاملات چلا رہی ہوتی ہے تو وہ دن اس افسرشائی کے لیے مختص ہوتا ہے اور ان میں سے جنہوں نے بہت اچھی خدمات انجام دی ہوتی ہیں یہ ہمیں اپنے ٹینور کے ذریعہ ان کو ازازات سے نمازہ جاتا ہے 12 اگست کو پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن پوچھتے ہیں کہ ریڈ کلیف سے پوچھا جائے کہ اوار تیار ہوا ہے کہ نہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ پنجاب اور بنگال کے اوار تو تیار ہیں لیکن سلٹ کا اوار ہنوز تیار نہیں 13 اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کراچی پہنچتے ہیں اور وہ انہوں نے شرگت کرنی ہے ٹرانسٹر آف پاوار کی تقریبات ہو رہی ہیں اس میں تو کرنل بھرنی جو ہے ان کے ساتھ ملقات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم یا تو اس تقریب کو کینسل کر دیں یا اس روڈ کو کینسل کر دیں جس سے جلوس نے گزرنا ہے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ دونوں تجاویز رد کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے شیڈول کے مطابق ہوگا اور میں قید عظم محمد علی جناہ کے ساتھ خود بگی میں سوار ہوں گا اور جلوس سے گزروں گا ایلن کیمل جانسن جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ چودہ اغسط کو جب دستورساز اسمبلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ان کی مصرز آتی ہیں تو ان کا بڑا پرجوش استقبال قید عظم محترمہ فاطمہ جناہ اور ان کے رفاقہ کرتے ہیں جس میں جو ہے وہ قید عظم خطاب کرتے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن خطاب کرتے ہیں چونکہ قید عظم نے بطور گورنر جنرل حلب اٹھایا ہے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے تو انہوں نے جو گورنر جنرل کو اختیارات نانٹین تھرٹی فائیو کے ایکٹ کے تحت حاصل ہوتے ہیں اس میں کچھ ترمیم کی اور بہت زیادہ اضافی اختیارات جو ہے حاصل کیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تیارہ جب کراچی سے واپس جا رہا ہوتا ہے دلی میں اور تو انہیں رستے میں آگ دھوان دور دور تک جو ہے وہ میلوں تک جو ہے وہ کافلے نظر آتے ہیں تو ان سے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ نیچے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور جب وہ دلی پہنچتے ہیں تو پندرہ اگست کو جو ٹرانسور آف پاور ہوتی ہے تو اس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو گورنے جنرل کی ایسی ایس سے جو ہے انڈیا کی پہلے گورنے جنرل کی ایسی ایس سے جو ہے وہ عوضہ دیا جاتا ہے اور ان کا بڑا پر جوش استقبال کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے پانچ لاکھ لوگ دستور سال اسمبلی کے باہر جمع ہوتے ہیں اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کندوں پر اٹھاتے ہیں خوشی سے نارے لگاتے ہیں برطانیہ کے حق میں نارے لگاتے ہیں اس کے بعد نیرو بھی خطاب کرتے ہیں تو اور بھی جو ہے وہ دلی کے اندر کئی تقریبات رکھی جاتی ہیں موسیقی 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 موسیقی